اور پھر کوئی مکی جیسا آ گیا جس کا کوئی سرپیری نہیں ٹھیک ہے وہ آتا ہے اور اکیلا نہیں آتا پوری ایک ٹیم ساتھ لے کر آتا ہے اس کو اتنا ایڈیا نہیں ہے اوپر سے جو بندے وہ ساتھ لاتا ہے وہ بالکل اپنے سے بھی گئے گزرے لے کر آتا ہے ہم لوگ فورن کوچز پہ بھی جاتے ہیں پاکستان فرگٹ بورڈ اور لوکل پہ فراج آتے ہیں اگر پرفارمنسز اچھی نہیں ہے تو یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں پاکستان فرگٹ بورڈ کو کیا انچائیوں پر لے کر جاتی ہیں یا پھر نیچے گرار بھی دیتی ہیں اس میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کوچز آئے ہیں وہ کتنے ہیلپ فل ہوں گے پاکستان ٹیم کے لیے اگر فاس بولر کی بات کریں دیکھیں اس کا ایک پروسس ہونا چاہیے there should be a pathway to coaching as well جب آپ کسی جگہ کوچ کر رہے ہیں ایک بڑے ادارے میں آگے ہیں and you're going to run a system and you have to create a culture in the dressing room کہ آپ کس طرح کی کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں تو you have to start from the beginning کہیں نہ کہیں آپ نے یہ کام کیا اور number one اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی کرکٹر ہے تو آپ نے اس کو کوچ لگا دیا اور وہ کوئی جادو کرے گا اور سب ٹھیک ہو جگہ ایسا نہیں ہے but i am not up for the coaches foreign coaches ٹھیک ہے آپ ان کو لائیں ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو لگا کے ان کی capacity building کریں and when those people are ready then say thank you to the foreigners because بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنا پاکستان میں اپنے کرکٹر ہیں اگر ان کو آپ ان کی capacity building نہیں کرے تو آپ تو ہمیشہ دوسروں کے معتاج رہیں گے کہ کوئی آ گیا اور پھر کوئی مکی جیسا آ گیا جس کا کوئی سرپہری نہیں ٹھیک ہے اور وہ آتا ہے اور اکیلا نہیں آتا پوری ایک ٹیم ساتھ لے کر آتا ہے یعنی خود بھی وہ اس کو اتنا idea نہیں ہے اوپر سے جو بندے وہ ساتھ لاتا ہے وہ بالکل اپنے سے بھی گئے گزرے لے کر آتا ہے so i think that was terrible ٹھیک ہے ہم ایک champion's trophy جیتے تھے بہت پہلے جیتے تھے لیکن اس کے بعد ڈبیش آئر 2nd grade کی county last number پہ ہے ان کے credit پہ ہے کیا جس ٹیم میں بھی گئے ہیں انہوں نے ان کو خیر آباد بیچ میں کہہ دیا contract کے کہیں وہ tenure اور پورا نہیں کرتے so وہ اور آن لائن کوچ اور پاکستان کی ان کی first preference ہی نہیں so i think اس کو لانا was a poor decision پاکستان ٹیم میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ایشیا کپ میں اگر دیکھا جائے یا فیر ورڈ کپ کے بعد اتنے changes آئیں کپتان تک تک تیل ہو گیا players کی کچھ اچھی performances نہیں ہوئی کیا سمجھتے ہیں کہ کپتان بابر آزم کو تینوں فور میٹ سے کپتانی سے ہٹا دیا گیا وہ صحیح فیصلہ تھا پاکستان فریکٹ بورڈ کا دیکھئے number one تو یہ ہے کہ انہوں نے resign کیا ہے so ہٹانا اور resign کرنا is a different thing number two یہ ہے کہ وہ چار سال پاکستان کے کپتان تھے انہوں نے اچھی performances بھی دی as captain اور کچھ اچھی نہیں بھی دی اور اس پہ لوگوں کی debate ہے کوئی کہتے ہونا چاہیے کوئی کہتے نہیں ہونا چاہیے but چار سال ایک اچھا time ہے کسی بھی کپتان کے لیے اگر اس کو اس کی مرضی کی ٹیم دی جائے اس میں دو تین ورلڈ کپ کے occasions آئے اگر وہ result نہیں آتا then you have to move on یہ کوئی لکھوا کر نہیں لائے ہوتا کہ میں نے کدھر جانا ہے اور کتنی دیر رہنا ہے اور وہ کوئی بھی ہو لیکن he is a wonderful player he is a world class player پاکستان کے best cricketer ہیں in the recent times and i think he deserves all the respect باقی یہ ہے کہ performance team کی highs and lows آتے رہتے ہیں it's a place of performance اس میں اثر نہیں ہے کہ کوئی ہے تو اسی کو رہنا چاہیے لوگ اچھا کریں گے تو رہیں گے نہیں کریں گے تو چینج ہوں گے اچھا اگر بات کریں وہاں بیاز کی تو وہاں بیاز کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بھی رہیں اور وہ as a chief selector بھی ابھی بنے ہیں کہ وزیر اکھیل بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فائدے مند ہوں گے دیکھئے he is a cricketer with a good brain on his head اور i think a good head on his shoulders actually اور i would say کہ he has a chance he needs to do well اچھے ڈیسیئنز لے اچھی چیزیں کرے constructive جو ہے وہ اس کی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے پلیئرز کو confidence بھی دے اور پلیئرز کے ساتھ فریڈیم اس کا ہو communication میں اور clarity کے ساتھ کرے جو کرنا ہے اور اس کی selection میں vision نظر آنا چاہیے for the next world cup کیونکہ اب یہ ختم ہو گیا اب آگے کی طرف move on کرنا ہے ایک assignment آپ کی T20 کی ہے اور پتہ نہیں ہے وہ کتنی دیر ہیں کتنی دیر نہیں ہیں but i wish him all the very best اور i hope کہ وہ اپنی جو capabilities ہیں وہ ان کو اچھی طرح use کر سکے پاکستان ہم ابھی جیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم جو ہے وہ کیمپ کر رہے ہیں راولپنڈی میں ان کا کیمپ لگا ہوا ہے جہاں پر اسٹریلیا کے ٹور کے لیے وہ تیاریاں کر رہے ہیں لیکن اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ دن بعد جو ہے وہ meeting جا رہی ہیں اب زکاہ شرف صاحب جو ہے meeting کرتے رہتے ہیں تو وہ meeting پاکستان کو پاکستان ٹیم کے لیے pressurize کرنے کا سمانہ ہی create کر دے گی دیکھیں اگر تو meetings جو ہیں وہ strategic ہیں اور tactics discuss ہو رہے ہیں اور اسٹریلیا میں جا کے جو کھیلنا ہے کیونکہ کافی سارے لڑکے ایسا ہیں جو پہلے اسٹریلیا نہیں گئے تو اگر وہ آپس میں بات کر رہے ہیں اپنے team mates کے ساتھ یا اپنی sports staff کے ساتھ تو that is fine اور chairman صاحب تو ایک ہی دن گئے ہیں ان کی سب سے ملاقات ہوئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ daily basis پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اگر daily basis پہ ان کا کام ہی نہیں ہے daily basis پہ تو coach is there the coaches and his team is there to talk to the boys وہ تو ایک one of کہہ لی جی کہ وہ گئے ہوں گے اور سب سے ملے ہوں گے